اسلام علیکم پیانا حضور بہت اللہ علیکم بڑا خوفناک سلام کیا میرا سوال ہے کہ تبلیغ کے حوالے سے کہ کافے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو جماعت سے بہت متاثر ہوتے ہیں خلافت سے بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں بندہ نہیں چاہتے تو ان کو آگے ہم کیسے گاڑ کریں سوال یہ کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو ہدایت دینا اور صحیح ہدایت لے کے شامل کرنا جماعت میں میرا کام ہے تمہارا نہیں تمہارا کام آنسان فرمایا تھا بل لگ تو آپ آنسان فرمایا ہے کہ آپ تبلیغ کریں ان تک پیغام پہنچا دیں جو نیک فطرت ہوں گے جو خوف نرم میں کم ہوگا وہ آ جائیں گے اگر ہم دیکھیں اس طرح تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں خلافت کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہاں تک ہم بھی ہیں اب یہ اوپر تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو وہ اللہ تعالی جب فضل کرے گا ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کا جو یہاں تک والا آکے جو ایک روک پیدا ہو گئی وہ بھی روک ختم ہو جائے اور وہ احمدی ہو جائیں بیعت کر لیں کیونکہ اصل چیز تو بیعت ہی ہے تو آپ کا کام ہے ان کے لئے دعا کرنا پھر لیکن زبردستی تو کوئی ہے نہیں زبردستی آپ کسی کو نہیں بناثرنا لیکن زبردستی کسی کو احمدی بنائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے پیغام پہنچا دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی پھر چھوڑ دیں ایک وقت آئے گا کم از کم پیغام تو پہنچ جائے گا نا پھر جب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جب ان کی جو روکیں ہیں وہ دور ہو جائیں یا دنیا کے خوف دور ہو جائیں یا جماعت کی ترقی ایسی ہو جائے جو پتہ لگ جائے جب لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جماعت کیا چیز ہے وہ بریک تھرو جب ہوگا تو انشاءاللہ لوگ شامل ہو جائیں گے فی دین اللہ افواجہ کا اللہ تعالی نے اس لیے ذکر فرمایا قرآن کریم میں آپ کا کام میں استغفار کرنا اور دعا کرنا وہ کرتے چلے جائیں اور پیغام پہنچاتے چلے جائیں ٹھیک ہے